شہیدہ دے سرداج کے لفظ گروہ ارجن دیو جی بادشاہ دے حصے آیا ہے شہادت اس لفظ دا سومہ عربی دے وچ ہے اسی دنیاوی پتر دے اتے چھوٹی چھوٹی کال دے اتے مکر جان دے ہاں چھوٹی چھوٹی کال دے گواہی نہیں دے سکتے ساٹے آلے تو آلے باپڑی ہوئیں کسے کٹنا دے اتے اسی کھڑ دے نہیں اسی گل نہیں کر سکتے پر آپ نے سریر دی اہوتی دے کے کسے مہان کارچ دی شہادت دے دیڑیں اس دی گواہی دے دیڑیں شہادت دا اردھ گواہی ہوندہ ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے کس چیز دی گواہی دیتی او کی گل سی کیڑا مقدمہ سی یا کیڑا مسئلہ سی جس دی گروہ ارجن صاحب نے شہادت دیتی اور کیوں دیتی اس شہادت دے کارن کی سند کی او کارن گروہ ارجن دیو جی دے نال سماؤپت ہوگے کی کچھ سمینے حالات دے نال بکتی طور دے اتے کوئی مسئلہ اوپریہ سی کی او جیڑی انہوں نے شہادت دیتی او اجائن چلی گئی او کارن او مسئلے او امت او گروہ دی امت او سارا کچھ کی اج موجود ہے کی ساٹے نال بھی او سارا کچھ اج نہیں واپر رہا اینا گلانے اکتے بہت ہی سنکیپ پچ اور ارجن صاحب دی اس دین او نا دی شہادت او کارن او آپ نال سانجے کرنے ضروری ہیں پچھلی گلانو پچھلے اتحاس نو جدو یاد کیتا جاندہ ہے تا اس کا مقصد ہوندہ ہے کہ آن والے پوکھلے اپنیاں پیڑا تیہ کرنے ہیں اپنا پروگرام ہوئی کرنے پچھلے اتحاس نو باچڑ دا کیبل اہی بقصد ہوندہ ہے اتحاس دے بچ ایک بہت ہی چھوٹا جیا پر کمال دا ذکر آندہ ہے جس ویلے پائی دیالا جی نو دلی چاندری چوک دے بچ دیکھ دے بچو بالر دا حکم ہویا بائی دیالا جی تیار کھڑے ہن اور دیکھ دے بچو بالر رہی ہے بائی دیالا جی تیار کھڑے ہن پر چوکی پچھلے اتحاس ہے پچھلے اتحاس موجود ہے بائی دیالا جی نے ہاتھ جوڑے ہن اور ایک کرداز کیتی ہے سامنے ہونے گور دیکھ بہادر صاحب ہن پچھلے دیوچ ہن پچھلے دیوچ گور دیکھ بہادر صاحب ہن بائی دیالا جی ہاتھ چوڑ کے چڑے اتحاس کر رہے ہن ساٹھے یہ جہاز کارہ نے او انکت کیتی ہے اور اکہ کمال دیگل ہے اے اتنا بھٹا پریرنا سروت ہے بائی دیالا جی بینتی کر رہے ہن ہے گروہ ارجندےو جی سامنے گور دیکھ بہادر صاحب ہن فرعونا نو مخاطب کر رہے ہیں ہیک اور ارجن دیو جی تسی ایک واری پہلا میں جہانگیر دی دیکھ بھی چبلے سی آج کرپا کرو تسی اور زیتی دے گی چبل جاؤ ایک پرانا اتحاس ہے جڑا اگے پریرنا دندہ ہے حمد دندہ ہے منزل مقصود تے پہنچ چڑھ لئی وہ ایک رستہ رستہ ہے بھائی صبیق سنگھ شاہباز سنگھ باپ بیٹا ہن اولا نو جس ویلے شہید کردہ حکم دیتا تا بھائی صبیق سنگھ نو اکے آ گیا کہ بھائی تیرا اک کو اک بیٹا ہے تیری اک کو اک سنتان ہے تو اپنی کل بچال ہے تو اپنا خاندان بچال ہے پچھلا اتحاس موجود سی بھائی صبیق سنگھ نے اک کو گل گئی وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا ایک پتر ہے میری کل بچگی چاہی دی ہے پر یہ کا کل ہی بچگی اتنی اہمیت رکھ دی ہے تا پھر کی گرگوگن سنگھ صاحب بھی کل نہیں بچ جانے ہی چاہی دی سی وہ کہنے لگے ہم کارن گرگوگن سنگھ صاحب ہم کل راکھیں کون بڑھائی جس ساتھی خاطر گرگوگن سنگھ صاحب نے اپنی کل قربان کر دیتی اگر وہ اپنی کل نہیں بچا سکے تے میری کل بچ جائے گی دیچکہ دی بڑھائی ہے بند تک کبھی تیجہ سنگھ صاحب نے دول چار لائنہ دے وچ ایک بہت ہی شاندار گندستے دا ذکر کیتا ہے ایک بجارت پائی ہے اس نے وچ اولانے کمال دے طریقے دن آل ایک چھوٹے دے شہیدی گندستے دی گل کا رہی ہے وہ کہندے ہم تیجہ سنگھ صاحب سرگا دے وچ بیٹھیاں حیسن ایک جگہ سرکاراں دو وکھن والے بیک رہے نے پتے ایک نہاراں دو گلہ وچوں گلے نکلی گلے ایک بچاراں دو ایک نے پنچم پتہ پیارے ایک اونا دے پتے جو ایک گر ارجن دیل جی ہن ایک اونا دے پتے ہن گر دیکھ بہادتی جو شہید ہن اے شہیدی گل دستے دا ذکر کر دیاں کر دے ہن سرگا دے وچ بیٹھیاں حیسن ایک جگہ سرکاراں دو وکھن والے وکھ رہے نے پتے ایک نہاراں دو گلہ وچوں گلے نکلی گلے ایک بچاراں دو ایک نے پنچم پتہ پیارے ایک اونا دے پتے جو اس پتے دے پتے لے لے دو اے در دے اے در دو اے شہادت تا او جڑا سلسلہ صاحب سریگر ارجن دیل جی مہاراج نے شروع کی تا اے جڑا سرطاج تا رتبہ جڑا سرطاج تی گل کی تی جانتی ہے اے گلہ ارجن دیل جی دے حصے میں جائی گلہ ارجن بادشاہ نے بچن کی تا جنہوں کو ترکی بانی اوچار رہی ہن تا اونا نے ایک شرط رکھی اور ایک لائن کہیں جی تسی میرے مارک دیلتے آنا ہے جی تسی میرے نال کو سانج بانی ہے پھر ایک شرط ہے بہلنا مرن قبول جیمن کی چھڑ آس جی گلہ ارجن دیل جی دے نال دکھتا پیدا کرنی ہے نیڑتا پیدا کرنی ہے گلہ ارجن دیل جی دا صدہ ہے پھر نال ایک شرط بھی ہے پہلنا مرن قبول جیمن کی چھڑ آس بھو سبن کی ریڑ کا تو آو ہمارے پاس اور ایک کوئی نمی گل نہیں ہے صاحب سرگرنانک دیل جی معراج بھی جس ورے اس پھریتم دی relatively کردے ہن کجڑہ صدہ دندے ہن وہ جیڑی گل کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جو تو پریم کھیل لڑ کا چاو سر تر تلی گلی نے بھی آؤ ایک مارک پیر درہجے سے دیچے کان نہ دے گلی اقیجے اے بجن کرنانک صاحب دے ہن جو تو پریم کھیل لڑ کا چاو سر تر تلی گلی نے بھی آؤ باٹ ہماری کھری و ڈینی کھنے و تکھی بہت پینی اس اوپر ہے مارگ بیرا سیکھ فریدہ پت سمار صویرہ بابا فریدہ بجن ہے جیت احساد پرم کی جیت احساد پرم کی سیز کارٹ کر گوئے کھیلت کھیلت حال کر جو کچھ ہوئے سو ہوئے بابا فرید جیدہ بجن ہے کبھیر صاحب دا بجن ہے گر ارجن پادشاہ نے جنہی شہادت دیتی انہیں کتھا دے وچ بہت ہی اس تا باو پورت ذکر کیتا گیا گر ارجن پادشاہ نے گر رامداز جی کی رچی ہوئی بانی دا جدو اوہ شبد اچاریا ادحاس دے وچ ایک چھوٹا جا ذکر آندہ ہے اوہ ذکر ہے کہ گر ارجن پادشاہ جدو بانی پڑھ رہے سن تا جس میں انہیں ایک شبد ایک تک پڑھی اوہ دے بعد رکھ گئے اوکیڑی تک سی جیڑی ہنے پائر ویل سنگ چیزے کر کر رہے سن بہت ہی کمبیر تک ہے اے ترکی بانی ہے ستگر کی بانی ست ست کر جانو کو سکھو ہر کرتا آپ مہو گڑائے لوگ جانے اے گید ہے اے تو برم بیچار اے گید رہی ہیں لوگ جانے اے گید ہے کوئی گاوے کو سنیں کوئی کرے بیچار کو اپدیسے کو دھڑے اس کا ہوئے ادھار لوگ جانے اے گید ہے جس میں لے گروہ صاحب نے اے بچند پڑے کونہ دے مخاربین دے جو نکلے تانمن کاٹ کاٹ سب ارپی بچ اگری آپ جلائی اس میں لے ادھاس بچ ذکر آنتا ہے سائی میہ میر جی کھڑے سن اور وہ ہس بے مسکرابے کہنے لگے سچے بادشاہ تخیل بہت اچھا ہے گوتا دی اڈان بہت اچھی ہے ایک بہت اچھی وچار ہن اے پاولہ بڑی اچھی ہے تانمن کاٹ کاٹ سب ارپی بچ اگری آپ جلائی حضور نے کچھ نہیں کیا پر جدوں تتی توی دے اتے بیٹھیا پھر سائی میہ میر جی آئے اور گروہ صاحب نے اے ہی بچھیا سائی جیو تخیل کیسا سی اوڈان کیسی سی بھر ارجن بادشاہ بانی پڑھ رہے ہاں بانی پڑھ دیاں جس میں لے انہیں اچھا رہن کی تھی جہاں مہا بھیان تپت باؤ گھام اس نے باد رکھ گئے پتاری کیڑے دیشوٹ چلے گئے کیڑیاں منزلانوں کا لڑ لئی چانگڑ لئیوں نکل گئے اس شبت اچھا رہا جہاں مہا بھیان تپت باؤ گھام رکھ گئے اور کافی چرتے بعد پھر اے بانی اچھا رہن کی تھی تہہر کے نام کی اس اوپر چھام تم اوپر چھام اے ہے گروہ بانی دا سندیش اونا دا مقصد جو اونا نے پیمانہ دیتا جو کارن دیتے جو اس دا حال دیتا گروہ ارجن صاحب دی شہادت دے کارن آخر اونا نے ایسا اڑا قصور کر دیتا اونا نے کلوک کی ہو گیا جس دے نال حکومت اونا تو اتنی سخت خفا ہو گی کہ جہانگیر نے اونا نو اپنی لکھی ہوئی تو اس کے جہانگیری دے ویج اپنی آٹو بائیو گرافی دے ویج جہانگیر گروہ ارجن دیو جی نو شہید کرن دے حکم جاری کرتا ہے آخر کوئی چھوٹا موٹا گارن نہیں ہو سکتا اگر سانو اتحاص دا سانو اپنے اتحاص پڑھن دی اگر جے دات مل جائے او سمڑ دی اگر سانو بائیو گروہ بچش کر دوے پھر شاید آن والیا نسلہ لیے سی بہت کچھ دے سکتا گے تو اس کے جہانگیری نے اپنی اس کتاب دے ویج لکھ دا ہے کہ ایک کے چھوٹ دی دکان کھلی ہوئی سی اور میں دیکھ رہے ہا سی قید کر کے شہید کر دیتا جائے تسیحے دے کے شہید کیلتا جائے این جہانگیری تھی اپنی قواہی ہے اس کے بعد کوئی ہورگل نہیں رہ جاندی جہانگیری نے جڑا کارن انکت کیتا اس نے سچ کھڑ سری ہروندر صاحب نو ایک چھوٹ دی دکان لکھ لیا ہٹ کھل گئی باب نانک دی سوتا لینڈ کے دسیبان والے گرنانک صاحب دے بارے ایک عام لوگ کی پنجاب دیوچ پر چلت ہو چکا سی ایک دکان ہے جب تو سوتا لینڈ کے نصیبان والے اس دکان تھے کی ملدہ سی کیری چیز سی جڑا اونا دی شہادت دا کارن بنیا او سی صاحب سری گروگراند صاحب دی سمبادنا صاحب سری گروگراند صاحب ایک او اسطحان سی جس لو جانیر نے چھوٹ دی دکان کر کے انکت کیتا ہے نال او شہادت دے کارن سی گروگراند صاحب دی سمبادنا جس دے بچ جو انکت کی تی بانی ہے اونا نوبرداش تو باہر ہو رہی سی اے جڑی مہان براست اے جو راب دی بانی جو ربی بانی جو ربی کلام جس دے بچ پیلو چھگیو کانا اور سارے آئے اس ساٹھی بھی رچنا اس دے بچ شامل کیتی جائے جس گروگراند صاحب دے پرتین اے کہا گیا اے اس دے بچ اسلام دے خلاف ہے اوہی کا لکیتی گئی بہت کچھ ہویا پر اے ترکی بانی سی گرارجن صاحب نے تھال بچ تنبستوں پریوں کر کے اے اکان پرکھ دی اوہ بکشش اوہ پنچڑ والی چیز جلی تیاکڑ والی چیز نہیں ہے اے انہیں انکت کی تی گرارجن صاحب دی اے شہادت دا دوسرا کارن صاحب سری گروگراند صاحب دی سمبادنا سے بہت ہی سنکھیر پچ آپنا اس دا مکھ منورت کیسی اوہ آپنا سانجا کرانگے جڑا سنیہا گرارجن دیو جی نے صاحب سری گروگراند صاحب دے رہی دیل دی کوشش کی تی جڑا او سنیہا دیتا اوہ اونا دا اپنے شبدہ دے ویج اپنے بچنا دے ویج اوہ انکت کیتا تیسرا کارن جو سی اوہ سی لنگر دی پردھا اور ایک آدیش صاحب سورت تستاع سے گا اے چار مکھ کارن سن جڑے گرارجن پادشاہ دی شہادت دے کارن پڑے پہلا جڑا سی حرمندر صاحب دی سرجنا اس تو پہلا بجلہ دے پوجل اے بار دور ہٹ کے کیتا جاندہ سی جماعتی طور دے اٹھے نہیں سی کیتا جاندہ نہ تا بجل کٹھیاں ہو کے کیتا جاندہ سی نہ ہی پوجلے کٹھیاں ہو کے کیتا جاندہ سی بکھرے بکھرے چلے سن بکھریاں بکھریاں سنس تھاما سن واکھ واکھ تھاما دے اٹھے جایا جاندہ سی پرکور ارچن صاحب نے اے جو ایک سرب سانجا جس دی دشا نہ پورپ وال ہے نہ پچھم وال ہے نہ پتر وال ہے نہ ڈکھن وال ہے جس دے بچڑ دے سورج دی روشنی نہیں آندی کرن نہیں آندی کوو بدان کو پوجت ہے بس کوو پچھا کسی اس نوائیو اوجڑی گل ہے اوہی نہیں ہو سکتی جڑس دیش کسے دشاون نہیں جس دے دروازے ہر کسی بس پہ کھلے ہن ایک ایسا اسطان بڑھایا دوسرا اس اسطان دی مہت پہ اے سی بھائی گرداس چی لکھتے ہن کہ بادشاہ دے جڑے دربار ہندے ہن تُس ہی بیکھو گے عجبی کسے بادشاہ دے دربار بچ کلے بچ جاؤ او بادشاہ اٹھے بیڑ دا سی اور اس دے دیکھن والے میلن والے تھلے بیٹھ دے سن آڈینس تھلے بیٹھ دی سی گر ارجن بادشاہ نے اے جڑا مہان ستھان رچیا جس دا نقشہ انہ نے کمال دا نقشہ اور خود بنایا اس دے وچ منجی صاحب دے اٹھے آپ بھی نہیں بیٹھے صاحب سری گروہ گرانت صاحب دوں منجی صاحب دے اٹھے اسطابت کر دیتا اور آپ تھلے بیٹھے سنگت اٹھے ہیں بالکنیز دے وچ سنگت ہے جے کر آج کسے سکھنے ایسا نقشہ بڑھایا ہندہ بھائی کان سے کہندے اس دی کبال گریہ ضرور ہو جانی سی گروہ گرانت صاحب تا پرکاش تھلے ہیں اور سنگتاں اٹھے بیٹھیاں ہیں پہلا اس اسطحان دی بھادتا بھلے شاہ جدو اس جگہ دے اٹھے آیا اس نے آکے دیکھیا ادھے مہو اچانک لفظ لکھ لے اٹھے کھڑکا دکڑ بچے ڈالے تپے چلا اینی گلی صاحب راضی نالے راضی بھلا اتھے کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے کیرتل بھی ہو رہیا ہے لنگر بھی چل رہیا ہے اینہ گلہ دے نالو صاحب راضی ہے اور اینہ گلہ دے نالی بھلا ہے اس تو پہلا میں کشنان دے اسطحان سند کار سند کئی تھامہ دے اٹھے بڑے سند پر حضور نے ایک گل کہیں اوہ تسی بچارن والی ہے آج بھی تسی انا کسے کار دے اٹھے چلے جاؤ اوہ نہ کارٹا دے اٹھے جا کے اوہ نہ اسطحانہ دے اٹھے جا کے اوہ ذات پاتہ پرم اوہ ذات پاتہ بہم اوہ ذات اب اماندہ گرب اوہ اور بدے گا کٹے گا نہیں کیونکہ اوہ برادریاں دے نا دے اٹھے ذاتا دے نا دے اٹھے اوہ برگیاں دے نا دے اٹھے اوہ کارٹھان اے کارٹھ فلانے اکھاڑے دا ہے اے فلانے اکھاڑے دا ہے سارے ہر بندر صاحب دے اس پاون سروبر دے بج کوئی بندش نہیں لگا سکتا کوئی کسے دے اٹھے ارکاوٹ نہیں کر سکتا دوسری تھان دے اٹھے کی تے گوئی شنان دے نال اوہ ذات تا گرم بدے گا اس اسطحان تے پہلی گل ہوئے گی کہ اوہ ذات تا گرم ٹھٹے گا گرگوگن سنگھ صاحب نے جدو خالصے دی دات سرجنا کیتی اس میں لے دے پہاڑی راجہ نے اکٹھیاں ہوگی ایک گل کہیں سی کہ تسی لنگردی پرتھا بند کر دو اسی سارے پہاڑی راجے امرت چھکن لیتی آرہاں حضور نے کہا اے لنگردی پرتھا گرنانچ صاحب نے شروع کیتی گرہ امرت آس جی نے پر پک پیتا گرہ ارجن دیو جی نے اس نو پکیاں کر دیاں ہویاں پہلے بند پاچھے سنگت دا دیش دلتا اے نہیں بند ہو سکتی کارن کیسی کارن بڑا سپشت سی شاستنا دے مطابق اچھی ذات والے دے نال نیمی ذات والا اگر اس دے نال اکاسن جمتے بیٹھنا چاہے تا راجے نو حکم سی کہنچی دے نال اس دے تھلوے حصے دا ماس کو تروا دلتا جائے عجویوں پستکاں عجویوں کتاباں ہو بہو اے ہی لفظ لے کے پرچاریاں مڈیاں اور دتیاں جا رہے ہیں مگر اس لنگر دے بچ ایک ایسا لنگر سی ایک پجن اور بوجن سر جے دور جے اپنے کرندہ ایک ایسا استان سی جتے کسے دن آل کوئی بدکرہ نہیں کیتا جا سکتا پہلی شہادت تا قارن سری ہرمندر صاحب دی سرجنا سے دوسرا اج بھی اس میں لے تو لے کے جلو دی سری ہرمندر صاحب نل سرجنا ہوئی ہے ایک گل بہت سبشت ہے اس دے بچ کوئی دوبدا نہیں کہ سکھ بانتھنوں خالسہ بانتھنوں جنیاں دکھتا آئیا ہن جنیاں مصیبتا آئیا ہن جنے کلو کارے ہوئے ہن وہ کیولیس کر کے ہوئے ہن ہرمندر صاحب دیولیا کر کے ہوئے ہن پر ایک گل اے بھی ہے جس دن ہرمندر صاحب نالو سکھ نالاتا ٹھٹ گیا اس دن سکھ بھی ختم ہو جائے گا ہرمندر صاحب دیکھ اتے دکھتا تا آئیا ہن کیونکہ سکھ ہو دینا جڑیا ہے آج سکھ ہرمندر صاحب جانا بند کر دوے ہرمندر صاحب ایک امارت ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہرمندر صاحب نالو خطرہ ہے کیونکہ سکھ ہو دینا چڑیا ہے پر سکھ نالو خطرہ ہے کیونکہ ہرمندر صاحب نالو چڑیا ہے اے دونوں ایک دوجی دیکھو رکھا پروفیسر پورن سنگھ نے ایک چھوٹی جیگل کہیں کہنے لگے سکھا جدو تیرا جی کرے تیرے من وچ خیال آئے ہرمندر صاحب دا چتنی میں آئے تو اٹھ کے دوڑ پئیں تو اٹھ کے واہ ہوتا آئیں ہرمندر صاحب دوڑیں اور ٹھک پہنچیں پر پہنچ کے رکھ جائیں ٹھہر جائیں اور سوچ کے ایک ایک قدم بڑے آرام نال بڑے ہولے ہولے بڑے سہجے سہجے رکھیں کیونکہ ایک ایک اٹھ دے تھلے سینکڑے سکھانے سر پہے ہوئے ہیں اور اے ہفتہ تاں ہے ہی اونا شہیدانو پھر مر دوبارہ آپ تے سر ماندہ شردانجلی دیندہ جرے اس کی عظمت دکھاتا جرہ نے انیس سو چوراسی دے بچ شہادت دیتی ہیں دیوان کوڑا آمان سر کے جہاز دے بچ بہت صدکار یوگ ہستی ہوئے ہیں اونا نے ایک ذکر کیتا ہے کہن لگے ایک بی 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 بہت واہ ہوتا ہی بڑی سپیڈ دے نال بہت تیزی دے نال ہرمندر صاحب البت رئی سی دیوان کوڑا آمان اس نے رستے بچ روک گیا اور کہا کہ بھائی کتر جا رہی ہیں کہن لگی میں ہرمندر صاحب پہ آ رہی ہیں دیوان کوڑا مل کہن لگے کی تینو پتا نہیں کہ اُتھے دا عبدالی دیا فوجا ہن اُتھے گیرا پہ آ ہیا ہے اُتھے کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا اور پہنچ کے واپس نہیں آ سکتا او بی بی کہن لگی مینو فقر ہوئے گا میری اچھا ہے جے میرا سیس گھرام داس جی دے اُتھے اُتھے لگ جائے او کہن لگے جے کرتے نو اپنے نال پیار نہیں جے تینو اپنے نال محبت نہیں تا پھر اس بچے دے اُتھے دے ترس کر جڑا تیری گودی بچ ہے اس بی بی نے کہا اس بچے نال بہت پیار ہے اے میرا اپنا لال ہے میں اس نو تا نال اس کر کے لے جا رہی ہاں شاید اے بی گودے لے کھیلا جائے اے باؤنا سی سکھا دی سری ہرمندر صاحب دیکھ رہا دی سکھا نے میں نہیں دوسی نہیں اتھوں دے سکھا نے نہیں سارے پانتھریں ملکے جڑی ایک ارداستہ انگ بڑھایا ہے اوہ روز پڑھنا پیندا ہے ہر واری پڑھنا پیندا ہے سری امرس سرجی کے اشنان اسی ایک لفظ درشن بچ جوڑ لیا ہے درشن نہیں ہے سکھ رہت مریاد آدھے میں جا سری امرس سرجی کے اشنان اوہ جڑی اشنان ہن جس تا ذکر کیتا ہے اوہ سارے بندنانوں توڑے گا اور نسچت تاؤں دے اپنے توڑے گا اوہ ذات اب ماندے بندنانوں ہی توڑے گا پہلا جڑا کارن سی اوہ سی ہرمندر صاحب دی سرجنا دوسرا کارن ساہب سری گرو گرند صاحب تی سمپادنا آج تو کچھ سال پہلے بہت ہی دیر میں ہی ہوئی آریہ سماج تے لیڈرہ نے ایک گھر لکھی سی کہ نانک شاہ فکیر نے نیا جلایا پنت ادھر ادھر سے جوڑ کر لکھ مانا ایک گرند پہلے چھیلے کر لیے پیچھے بدلہ بھیس سر پر صافہ باندھ کے رکھ لینے سب گیز دراصل سکھ روگی سوچتا پرگٹاوا سی جڑا اونا نے اس دے وچھ انکت کیتا آخر او گڑی چیز سی گر ارجن صاحب نے کدی تسی دیان دے لال کدی اس باونہ دے لال اس دی سمپادنا مل بیکھو تسی کوئی شبد دیو جڑے استعباد کردے ہن ابیاز کردے ہن چودہ سو تیس افید اس گرو گرند صاحب دے وچھوں ایک ملٹ دے وچھ کوئی شبد جڑا ہے اس نو دست دنگیو کتھے ہیں کارن اس دی سمپادنا دا ایک بہت ہی بڑا گہر کمیر طریقہ گرو صاحب نے اپڑایا راگا دے وچھ راگا دے بعد پھر گرنالک صاحب دی بانی ایک ترتیب دیت تھی اس دے بعد انہ نے بگتا دی بانی بگتا دی بانی بگتا دی بانی دا ایک سلسلہ سی اخیر دے وچھ سلوک ہاں پر اے لکھن لگیا میں اے سمپادنا کرن لگیا میں گرو صاحب نے کچھ ڈال اپنی طرفوں کچھ چیزیں خاص اس دے نال دیتی ہیں ہاں گرو گرنس صاحب ایک شبل ہے میں صرف ایک قصد ذکر کرنا چاہتا ہاں کہ کس طریقے دے نال گرو گرنس صاحب ہی سمپادنا کر رہے ہیں ہاں اور نال ایک سرحہ دے رہے ہیں شری کرشن دے جیون دے نال ایک جڑی ہوئی ایک کہانی ایک بارتہ ہے کہ شری کرشن دھو یوتن دے کہے دے اتنے اس دے کار نہیں گئے او ایک بیدر داسی دے پتر بیدر دے کار چلے گئے اور ایک شبد انکر کیتا راجن کہوں تمہارے آوے ایسو پاؤو بیدر کو دیکھئو او گریب مہت پاؤے ایک شبد گرو گرنس صاحب دے بیچ انکر کیتا ہے پر کیول اتھے ہی نہیں سلوک چڑے ہن او اخیر دے ہن پر گریب ارجن پادشاہ جلو اس دا ذکر کر رہی ہن تا اس دا ذکر کر دے ہن اس شبد دے ترنت بعد تسی قدی کے انمال اس دا پاٹ کرنی کوش کرنی اس شبد دے بعد راجن کون تمہارے آوے اس دے بعد ایک شبد ایک شروک انکر کر دے ہن سورہ سو پہچانی ہے جو لرے دین کے عید پرجہ پرجہ کٹ مرے کبوں نہ چاٹے کے ایک سور میں راکم ہے ایک بہادر راکم ہے ایک دلیر آدمی دا کم ہے کہ اس طرح دی گھروائی کر دینے راجے نو چھڑ کے ایک عام دے کر چلے جانا اس دا راجی دا دتا ہویا ستا ٹھکرا دینا ایک معمولی گل نہیں اس سور میں آلا کم ہے اس سمبادنا دا ایک گزب دا طریقہ سی جڑا صاحب سے گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے اپڑایا تیسری گل ثابت صورت کی جڑی گل سی وہ ارجن دیو جی نے گرنالک صاحب دے دیتے اس آدیش نو پورتی مان کر دیا ہویا اور انہیں اپنے بارے اپنی جان پچھان کر دیا چار لائنہ لکھیا ہاں میں کون ہاں میں کس مقصد نہیں آیا ہاں میں کی ہاں حضور کہہ رہے ہیں ہاں گوسائیں گا پہلوان میں کوئی سرارن نہیں ہاں میں ایک پہلوان ہاں اور پہلوان بھی مارا موٹا نہیں میں اس اکال پر خدا فیجیا ہویا پہلوان ہاں اور کس مقصد لے آیاں پیٹوی چھج بیندی ہے جس وے لے اکٹھے ہندے ہاں پرمان اکٹھے ہندے ہاں او ملک اٹھے ہوگے کمن کے ریاں لندے ہاں اور جس وے لے تو غلوج دے ہاں گر ارجن صاحب اس دا نظارہ کچھ دیا ہویاں لکھ دے ہاں او حکم کر دے ہاں اور گوسائیں دا پہلوانڈا میں گرمل اچھ دمالڈا سب ہوئی چھنج اکٹھے ہاں دائے بیٹھا دیکھے آپ جیو او مالک بیٹھ گیا ہے کرسی ڈا کے او دیکھ ریا ہے کہ میں اچھے بھی کر رہاں اور گوسائیں دا پہلوانڈا میں گرمل اچھ دمالڈا اے میرا دمالڈا اے میرے سبتے اس جائی ہوئی دستار اس مالک دی جتی ہوئی ہے پروفیسر پورن سنگ کہن دے ہن کہ ہر سکھ نوں گرگوگن سنگ دی کرپان پانی پہلنڈی ہے اس نوں گرگوگن سنگ دی کرپان پہلنڈی پہلنڈی ہے جے کر اے دستار میری نہیں جے کر میرے مالک دی ہے جے گروہ صاحب دی دستار ہے پھر میں اس نوں چھڑ پستان سکتا ہوں پھر اے چھڑی نہیں جا سکتا ہوں گروہ صاحب نے کیا ہوں گسائی دا پہلنڈا مر گروہ میں لو کچھ دو مالڈا سب ہوئی چھنجے کٹیاں دے بیٹھا وے کہ آپ جی ہو وات بجن طمک ٹیریاں مل لتھے لیندے پہریاں نہر تے پنج جوان میں کجڑے پنج جوان سن کجڑے پنج میرے دشمن سن کڑے دشمن ہن کام کرو دو موہنکار انہنو میں تالیا ہے نہر تے پنج جوان میں مارے نہیں کیوںکہ انہنو نہیں سکتا اینا نو نرست کیتا جا سکتا ہے نیہتھا کیتا جا سکتا ہے اینا نو کابو کیتا جا سکتا ہے میں اینا پنجانو نیتے پانچ جوان میں پھر ہویا کی گر تھاپی دیتی گھنڈ جیئے اس مالک نے میں نو پھر تھاپڑا دیتا ہے اس نے میری گھنڈ دے اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ تم اکار دیتا ہے ای جڑے پانچ بکار ہن جینا تو نجات پان لی جینا تو چھٹکارا کران لی بر ارجن صاحب نے ایس سارا جو رچیا جو سارے سات انسانوں زدے اینا دے بارے اینا نو کابو کیتا جا سکتا ہے جس ویلے پھر ایک کابو ہو جان پھر حالت ہو جائے گی فیل رباپی بلد پکھاوج کا ہوا دال بجاوے پہر چولنا گرہا ناچے پیسہ پگت کراوے اور میرے برگے گرے والے ماننوں میں میرے برگے آکڑے ہوئے ماننوں میں ہاتھی برگے ماننوں میں او ایک سرندے رباپ اور پکھاوج تے او جڑے ساز ہن او بجان دے اپے لگا لندہ ہے او سوکشم جڑے تنتر ہن اے سارا کچھ کر کے اخیر دے وچ گر ارجن صاحب نے جو پیغام دیتا ہے او اونا دی بانی دا پیغام ہے گردوارے آن دا پاٹ کرن دا سکھ اکھوان دا ہر چیز کرن دا اگر جے اسی اونا دی اس حکم نوں اس حکم نامے نوں اس آدیش نوں اگر اسی نظر انداز کیتا گر ارجن صاحب دے دو حکم جڑے اونا نے کیتے ہن او ہر انسان لئی ہن اسے ایک خاص بیقتی لے نہیں ہن جڑا اولا دی شہادت تا قارن بڑیا او حکم ہن پیرول آگ دے وچ گر ارجن صاحب نے حکم کیتا ہے ورت رہو نہ مہرم دانا حضور نے جڑی گل کہیں ہیں ورت رہو نہ مہرم دانا نا میں ورت رکھا گا نا میں روزے رکھا گا اے آدیش گرو صاحب دا پیروں مہرم دانا ورت رہو نہ مہرم دانا جے میں رکھ رہی ہے اس نوں پھر اپنے ہر دیج رکھا گا تس سے بھی جو رکھے ندانا ایک گسائیں اللہ بیرا ہندو ترک دہانے بیرا ہج کا پیرہا ہاں کہ میں کون ہاں برت رہو نہ مہرم دانا تس سے بھی جو رکھے ندانا ایک گسائیں اللہ بیرا ہندو ترک دہانے بیرا حج کا پی جاؤ نہ تیرت پوجا ایک کو سے بھی اور نہ توجا میں ہور کسے نوں نہیں تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ تیاؤں اگلی تو کونہ نے کہی نہ ہم ہندو نہ مسلمان الو رام کے پنڈ بران اے جڑا دسچا ہے اے جڑا دھڑ ہے میں نوں کسے دے حق وچ یا خلاف نہ سمجھا جائے ساری مان بتا دا اس اکال پرخ دا او امجبی ہے اس اکال پرخ دی گل ہے پورے گرو گرنٹ صاحب دے وچوں گرنانک صاحب دے پیدا جی دا نام نہیں ملے گا اونا دا پنڈ نہیں ملے گا اونا دے نگر دا نام نہیں ملے گا جے کر سنیا ہے تا اے ہی ہے اور کاج تیرے کچھے کچھے نکام مل سار سکت پچھے گل نام ایک اکال پرخ دی بندگی برعجر بادشاہ دی او مہان شہادت اور او جڑے تصیحے دے کے آج دے دن ہوئے اونا شہادت نوں بیٹن دی اس نوں اونا نیا اونا یادگارانوں سو تینگلہن سری حروندر صاحب دے نال جڑی کا داس ہے اس دن جڑیے حروندر صاحب دے درشن دی اونا دے دیدار دی او تھو دے کشنام دی اے لالسا رکھئے اور آپ نے اندر جا پیدا کرئے گرو کے لنگر دی مہاتتہ نوں سمجھئے جڑا درو صاحب نے دیتا اور گرو گرانت صاحب جس نوں سپریم کورٹ میں بھی ہن گیا ہے کہ اے لیونگ گرو ہے اس دے آدیشہ نوں اس دے حکم نوں منیئے اے سارا تانسار تک ہے صاحب سے دی گروہ ارچن دیو چی مہاراج دے اس مہان شہیدی اونا کارنا نوں سر چکاتے ہیں ہویا اتنا سما آپ کی سیوار بیتا ہے ہونیاں پڑنا چکانے کھیماں بہت بہت تانواد وائی برڈی کا خانصہ وائی برڈی کی فتح ہے وائی برڈی کی فتح ہے ورودی آئی سازننو جی آیا کہنے ہاں جی اے سان مجھرن جیس سنگی نامرہ جیڑے اگیٹر سمسپائی رسالے دے جن جڑا نفت سے سالہ مارکر تارا سکھی نے شروع کیکٹا سی اور اس وقت جیس پنجابیت مردے گر مردے اوکم نامرہ بچار سارک سارو اسٹی رسلے ہیں اور ایدہ میں آپ جیسے گروہ ارچن دیو کی شہیدی تے اپنے بچار تجھ دے ہیں اسی اے نالا بہت تنوار کردے ہیں اور گروہ تی آئی سازنگت مہار ہوں گی میں پتا جی نو کہاں گا کہ اے نالا سلوپا دلتا جائے بولے ایسو نیحل جو سی اکار موسیقی اچھے کاموالجی شکریہ اٹاس کردے ہیں کہ تاک مینہوں میں بھائے ٹائم ہوئے ساڑی ساکت بنوار کردھے انڈی نہیں ہال کرن بائی گرنٹی کا کھل ساں پہ بائی گرنٹی کی کر کردھے خونہ آپ چیز نے پائی بھائی بھائی جنگی ایک پتھی ہاں کی اتنا ہوں نہیں ہال کریں گے وای بھٹی کا کانسان وای بھٹی کانسان موسیقی